cooperative learning جیسے کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں students cooperate کر کے لن کرتے ہیں تو cooperation جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے کیا teacher guided ہوتی ہے یا student centered ہوتی ہے اور اس میں کس قسم کی cooperation require ہوتی ہے کسی بھی academic goal کو achieve کرنے کے لیے ہم guided cooperation کرتے ہیں یا structured ہوتی ہے یا unstructured ہوتی ہے تو یہ cooperation کا جو concept ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک teaching method ہے جس میں students mixed level of ability ایک average intelligence والا ہے ایک genius ہے ایک moderate intelligence والا ہے ایک high achiever ہے ایک low achiever ہے تو mixed ability کے students جب ہم ایک گروپ میں کٹھا کرتے ہیں cooperative learning جو ہے یہ ایک قسم کا collaboration کا نام ہے مختلف groups میں بچوں کو divide کیا جاتا ہے جس میں mixed ability کے بچے جو ہیں وہ include ہوتے ہیں جس جو ایک دوسرے کی experiences سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ایک دوسرے کی intelligence سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس لئے یہ cooperative learning concept آیا کہ بچے cooperate کرتے ہیں share کرتے ہیں information اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ cooperate کر کے information کو ایک collaboration کی صورت میں learn کرتے ہیں یہاں پہ groups میں جب ہم divide کرتے ہیں تو ایک بڑی important میں سے میں چیز share کرتی ہوں کہ جب ہم بچوں کو groups میں divide کریں تو اگر groups کو آپ کوئی نام دے دیتے ہیں تو بچے کی performance جو ہے وہ double ہو جاتی ہے جیسے boys کے groups ہیں تو اگر ہم اس کو tiger group کا نام دیں ہم اس کو جو ہے وہ lion group کا نام دیں ایسے ایسے نام جو ان کو motivate کرتے ہیں زیادہ اور rocky group اور اس طرح کے group جو ہیں tarzan یہ وہ نام ہے جس میں آپ کہتے ہیں اس group نے جو tarzan ہے اس دفعہ اس کے marks جو ہیں وہ maximum ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے next جو ہے وہ runner up جو ہے وہ tiger group رہا ہے تو نام جو group کا ہے وہ بڑا matter کرتا ہے اس سے بچوں کی performance جو ہے وہ کافی increase ہوتی ہے تو اس میں example جو ہے وہ یہ ہے جگسہ کی ایک example ہے یہاں پہ جگسہ بھی ایک technique ہے جو کہ ہم cooperative learning میں یا collaborative learning میں use کرتے ہیں جگسہ میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ایک topic ہے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے units میں divide کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ discipline ہے ایک topic اس کی introduction یہ group تیار کرے گا discipline کی types جو ہیں وہ دوسرا group تیار کرے گا discipline کے merits اور demerits تیسرا group تیار کرے گا اور in discipline جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے نقصان کیا ہے وہ چوتھا group تیار کرے گا class کی پوری class کو آپ groups میں جب divide کر لیتے ہیں تو پھر آپ ایک پورا lecture جو ہے جب اس کو مختلف units میں divide کرتے ہیں تو جگسہ میں جب سارے بچے اپنا اپنا کام کر لیتے ہیں تو پھر سب کو کہا جاتا ہے کہ collaboratively اب آپ اس کو پورے concepts کو جو ہے وہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں introduction دوسرے گروپ کو بتائیں اور merits demerits دوسرا گروپ discuss کریں تو اس طریقے سے ایک پورا topic جب divide کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کافی information بچے رچ لے کے آتے ہیں اور ان کو پورا concept understand کرنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے موسیقی موسیقی